موسیقی سامینے سے وقار آج کے اس پور فتن دور میں فتنہ انکار حدیث عروج پر ہے عصر حاضر کے نام نحاد محققین ادنا سی جرہ بھی دیکھ کر حدیث پاک کو موضوع اور من گھڑک قرار دے دیتے ہیں آج کل میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور و معروف حدیث الانبیاء احیاءن فی قبورهم یسلون کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں جسے محدث ابو یال رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر روایت فرمایا تھا آج کل بڑی شد و مد کے ساتھ اس حدیث پاک کا انکار کیا جا رہا ہے تو آج کی نشست کے اندر مائم اس حدیث کے اوپر عصر حاضر کے نام نحاد محققین نے جتنے بھی اعتراضات کی ہیں ان کے جواب بھی دوں گا اور یہ ثابت کروں گا کہ اس حدیث پاک کو ہر دور کے محدث اپنی کتب کے اندر روایت بھی کرتے رہے اور اس کی توسیق بھی کرتے رہے اور عقیدہ حیات الانبیاء آل سنت کے مسلمہ عقائد میں سے ہے تو اس انسلے میں میری پہلی دلیل سب سے پہلے میں صدیث پاک کی تخریب پیش کرتا ہوں یہ غیر مقلدین کے اور علماء عرب کے بہت بڑے عصر حاضر کے عصر قریب میں ہی گزرے ہیں بہت بڑے خیر مقلدین سنفی حضرات کے محدث تھے اور محقق تھے محدث ناصر الدین البانی عرب کے اندر حدیث کے باب میں ان کی تقلید کی جاتی ہے جس حدیث کو محدث ناصر الدین البانی صحیح کہیں اہل عرب بھی اس حدیث کو صحیح تسلیم کرتے ہیں اور جس حدیث کو ضعیف کہیں اہل عرب اس حدیث کو ضعیف بھی تسلیم کرتے ہیں تو حدیث کے باب کے اندر اہل عرب جو ہیں وہ محدث ناصر الدین البانی اس کی تقلید محدد سے ناصر الدین البانی کی اس باب کے اندر وہ آل عرب جو ہیں وہ تقلید کرتے ہیں اور تقریباً تمام صنفی حضرات ان کی تحقیق پر مکمل اعتماد کرتے ہیں تو ناصر الدین البانی کی یہ سلسلت الاحادیث سے صحیح ہے اس کی جلد نمبر پانچ ہے اور اس کا صفحہ نمبر پانچ سو چار ہے صفحہ نمبر پانچ سو چار سے میں سب سے پہلے اس حدیث پاک کی تخرید بیان کرتا ہوں کہ اس حدیث کو کون کون سے محدثین نے اپنی کتب میں روایت کیا ہے محدث ناصر الدین البانی لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو امام بزار نے امام ابو جالہ نے محدث تمام راضین الفوائت کے اندر امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ دمشق کے اندر ابن عدی نے القامل کے اندر بائیکی نے حیات الانبیاء کے اندر اپنی اپنی اصنات کے ساتھ روایت کیا ہے اب اس حدیث پاک کو بیان کرتا ہے محدث ناصر الدین البانی لکھتے ہیں کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد محدث ناصر الدین البانی جو کہ اہل عرب کا اور سلفی حضرات غیر مقلدین کا جید محقق کزرا ہے وہ لکھتا ہے کہ یہ حدیث پاک بلکل ٹھیک ہے تو الحمدللہ میں نے اثر حاضر کے بہت بڑے محقق سے اس بات کو ثابت کیا کہ الانبیاء احیاؤن فی قبورہم والی حدیث پاک جو ہے بلکل صحیح ہے تو یہ تھا میرا پہلا حوالہ الانبیاء احیاؤن فی قبورہم یوسنون کو ناصر الدین البانی نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ حدیث پاک بلکل ٹھیک ہے یہ میرے آتھ میں دوسری کتاب ہے اس کا نام ہے مجمع زوائن حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں شیخ الاسلام امام ابن حجر اور امام اراتی رحمت اللہ کے اس ساتھ ہیں آپ کی کتاب ہے مجمع زوائن اس کا صفحہ نمبر ہے دو سو گیارہ دو سو گیارہ پر محدث ایس می رحمت اللہ علیہ ابو یالہ اور بزار کے حوالے سے اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں الانبیاء احیاؤن فی قبورہم یوسنون لکھنے کے بعد آپ نقل فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے متعلق حکم بیان کرتے ہیں رجال و ابیاء اللہ سکاد آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو ابو جالہ اور امام بزار نے روایت کیا اور آپ لکھتے ہیں کہ امام بزار اور امام ابو جالہ نے روایت کیا اور ابو جالہ کے تمام کے تمام جو راوی ہیں وہ سکا ہے امام ابو جالہ کے تمام کے تمام راوی جو ہیں وہ سکا ہے تمام کے تمام راوی جو ہیں جو وہ سکا ہے میرا تیسرا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں تاریخ بغداد کا زائل ہے جس کو محدث ابن نجار رحمت اللہ نے لکھا یہ دار القطب العلمیہ کا چھاپا ہے تاریخ بغداد کا زائل ہے محدث ابن نجار رحمت اللہ نے جید محدث گزرے ہیں جلد نمبر بیس ہے جلد نمبر بیس کا صفحہ نمبر ہے جی ایک سو ستاون اس کے اوپر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے محدث ابن نجار بھی مرفوعاً حدیث پاک روایت نکل کرتے ہیں فرماتے ہیں امام ابن نجار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک صحیح ہے اور امام ابن نجار نے امام بہنگی رحمت اللہ علیہ کی توصیق کو قبول بھی کیا ہے امام بہنگی رحمت اللہ علیہ کی توصیق کو قبول بھی کیا ہے آپ نے کسی قسم کی اس روایت پر کوئی جرہ نہیں فرمائی تو الحمدللہ یہ حدیث پاک امام ابن نجار کے نزدیک بھی صحیح ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے کتاب شفاو سکھام حافظ صبح کی رحمت اللہ علیہ کی اس کا صفحہ نمبر ہے جی ایک سو اسی صفحہ پر ابو جالہ کے حوالے سے محدث صبح کی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا اور اس روایت کے ایک ایک راوی کی توصیق بیان کی اور اس روایت کی صحت کو بھی صفحہ ایک سو اسی پر حافظ صبح کی رحمت اللہ علیہ جو جی ایک محدث ہے انہوں نے بھی اس حدیث پاک کو قبول فرمایا یہ میرے ہاتھ میں ہے جمال فوائد محمد بن محمد بن سلمان رحمت اللہ علیہ کی جی ایک محدث ہے ان کی کتاب ہے جمال فوائد اس کی جلد نمبر ہے چار اس کا صفحہ نمبر ہے چار سو اٹیس چار سو اٹیس صفحہ کے اوپر مرفوعاً روایت کرتے ہیں اور محدث محمد بن محمد بن سلمان نے اس حدیث پاک کو نکل کرنے کے بعد اس کے اوپر کوئی جرہ نہیں کی اور سکوت کیا اور آپ نے اپنے کتاب کے مقدمے کے اندر نکل کیا تھا حدیث کے اندر جو زوف ہوگا میں وہ کتاب کے اندر بیان کرتا جاؤں گا تو الحمدللہ یہ محدث محمد بن محمد بن سلمان کے نزدیک بھی یہ حدیث پاک بلکل ٹھیک ہے بلکل ان کے نزدیک بھی یہ حدیث پاک جو ہے وہ صحیح ہے جمال فوائد کے اندر انہوں نے اس حدیث پاک کو نکل کیا اور اس حدیث پاک پر کوئی جرہ نہیں کی اور انہوں نے اپنے کتاب کے مقدمے کے اندر لکھا تھا اگر عدیث پاک کے اندر کوئی زوف ہوا تو میں اسے بیان کروں گا یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تنزیع شریعہ علامہ ابن عراق رحمت اللہ علیہ کی بہت بڑے محدث دسویں عجری کے گدرے ہیں اس کتاب کی جلد نمبر ہے جی ایک صفحہ نمبر اس کا ہے جی تین سو پینتیس تین سو پینتیس پر لکھتے ہیں امام بہیکی کے حوالے سے اس حدیث پاک کو امام ابن عراق رحمت اللہ علیہ نے بن نقل فرمایا اور آپ فرماتے ہیں کہ امام بہیکی رحمت اللہ علیہ نے ان سے بہت سے ترک کے ساتھ روایت کیا اور وہ ترک جو ہیں وہ صحیح ہیں الحمدللہ امام ابن عراق رحمت اللہ علیہ بھی امام بہیکی رحمت اللہ علیہ کی توسیق کے ساتھ اتفاق بھی کرتے ہیں اور اس حدیث پاک کو اپنی کتاب تنزیع شریعہ سے اندر نقل کر کے اس پر کوئی جرام نہیں کرتے یہ میرے آپ نے حدیث کی بلان پا ہے کتاب ہے مسند الفردوس امام دیلمی رحمت اللہ علیہ کی اس کی جلد نمبر ایک ہے اور صفحہ نمبر اس کا ہے جی ایک سو انیس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مرفوعن روایت فرماتے ہیں کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد امام دیلمی رحمت اللہ علیہ بہن بھی اس پر کوئی جرام نہیں فرمائی اور اس کتاب کا محقق بیروت کا جو رہنے والا ہے محمد سعید وہ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد اس نے بھی اس حدیث پاک پہ حسن قرار دیا ہے اور امام بیلمی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث پاک پر کوئی جرام نہیں فرمائی کوئی کسے قسم کی جرام نہیں فرمائی یہ میرے آگر میں کتاب ہے امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ uninحال کی امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ کی توفت الزوار توفت الزوار مطبوع آجیر دارالکتب العلمی بیروت لبنان کی یہ چھپی ہوئی ہے دارالکتب العلمی بیروت لبنان کی یہ چھپی ہوئی ہے اس کا صفحہ نمبر ہے پچیس اسی حدیث پاک کو نکل کرتے ہیں فرماتے ہیں آپ اس حدیث پاک کے متعلق اپنا حکم اس حدیث پاک پر لگاتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو محدث ابو یالہ نے رواد کیا ہے اور اس کے راوی جو ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ سکا ہیں اگر میرے آپ نے کتاب ہے فتح الباری شیخ الاسلام شیخ الاسلام امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ شار بخاری امام جرہ و تعدیل شیخ الاسلام ان سے بڑھ کر کوئی ائمہ جرہ و تعدیل اسلام کے اندر آل اسلام کے اندر پیدا نہیں ہوا یہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر اسی کے اوپر اس حدیث پاک کے تمام رواد کی توصیق کرتے ہیں اور توصیق کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں وَصَحَهُ الْبَحِقِيُوْ کہ امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے اس کی توصیق کیا ہے اور محدث ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے صفحہ نمبر اکاسی کے اوپر امام بحقی رحمت اللہ علیہ کی توصیق کے ساتھ مکمل اتفاق کیا ہے صفحہ نمبر اکاسی کے اوپر اس کے ساتھ مکمل اتفاق کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ صدی سے پاک کی امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے توصیق کیا ہے توصیق کیا ہے یہ میرے آخرین مرکات المفاتی ہے ملہ لکاری ہنفی رحمت اللہ کی جید محدث ہیں یہ اس کی جلد نمبر اول ہے جلد نمبر اول سفر نمبر ایک سو اس کا سنتالیس ہے اور دوسری جلد کے اندر بھی اس حدیث پاک کو محدث ملہ لکاری ہنفی رحمت اللہ نے رویت کیا آپ فرماتے ہیں کہ الانبیاء احیاء فی قبورهم یسلون اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد آپ نے بھی اس حدیث پاک کی توسیق بیان کی ہے یہ میرے پاس کتاب ہے جذب القلوب محدث برکت الرسول فی الحند حضرت شیخ عبدالعق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی اس کا سفر نمبر ایک سو اکاسی ہے اسی حدیث پاک کے متعلقات فرماتے ہیں ابو جالہ بنقل سکا الانبیاء احیاء فی قبورهم یسلون کہ نبی علیہ السلام انبیاء کی جماعت اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو الحمدللہ شیخ کامل محقق کے علل اطلاق حضرت عبدالعق محدث دہلوی بھی اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیتا ہے یہ میرے آپ میں کتاب ہے توفت الزاکرین قاضی شوکانی خیر مکلب کی یہ لکھی ہوئی ہے قاضی شوکانی کی بیروت لبنان کی یہ چھپی ہوئی ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 49 اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حضرات انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں آگے لکھتے ہیں قضاقالہ ابن ملکن وغیرہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک میرے نزدیک بھی ٹھیک ہے اور محدث ابن ملکن وغیرہ دیگر محدثین نے بھی اس کی توسیق کی ہے اس کا صفحہ نمبر بھی یہ 49 ہے یہ قاضی شوکانی کے نزدیک اور ابن ملکن وغیرہ دیگر آقابرین محدثین کے نزدیک بھی یہ حدیث پاک ٹھیک ہے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الخصائص القبرہ امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ اس کا صفحہ نمبر ہے چار سو نوے چار سو نوے پر نکل کرتے ہیں ان آنسن انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الانبیاء آہیان فی قبورهم یسلون کہ نبی علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نمازیں ادا کرتے ہیں یہ خصائص قبرہ ہے امام جلال الدین سیوتی کی یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہیں علامہ محدث عزیزی رحمت اللہ علیہ السراج المنیر اس کے اندر آپ لکھتے ہیں اسی حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک بلکل ٹھیک ہے اس پیج کی بھی ویڈیو بنا لو سراج المنیر بیروت کا چھاپا ہے اس کے اندر یہ بھی لکھتے ہیں کہ حدیث پاک بلکل ٹھیک ہے یہ کتاب امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر اس کی تین ہے بیروت کی چھپی ہوئی ہے صفحہ نمبر اس کا چار سو چودہ ہے آپ فرماتے ہیں وَقَدْ غُوِحَ الْبَحَيْكِيُّ وَغَيْرَى مِن حدیثٍ مِن حدیثِ آنزِن اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ فرماتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ذرکانی شرعہ ہے یہ مواحب اللہ دنیا کی علامہ ذرکانی رحمت اللہ علیہ کی شرعہ ہے مواحب اللہ دنیا کی امام ذرکانی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں صفحہ نمبر دو سو آٹھ کے اوپر آپ کہتے ہیں فی کتابی حیات الانبیاء وَصَحَحُ کہ اس حدیثِ پاک الانبیاء وَاحِيَعُن فِي قُبُورِمْ يُسَلُونَ کو امام بحیقی رحمت اللہ علیہ نقل کیا اور اس حدیثِ پاک کی توسیق بھی کی اور امام ذرکانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیثِ پاک کے ساتھ اتفاق کیا اور آپ نے بھی محدث بحیقی رحمت اللہ علیہ کی جو توسیق تھی اس کے ساتھ مکمت اتفاق نقل فرمایا ہے یہ میرے آپ میں کتاب ہے شواہد الحق شواہد الحق محدث نبہانی رحمت اللہ علیہ کی بیروت کی چھپی ہوئی ہے اس کا سب پیج ہے جی ایک سو پانچ یہ بھی لکھتے ہیں الانبیاء وَاحِيَعُن فِي قُبُورِهِمْ يُسَلُونَ کہ نبی علیہ السلام اپنی انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نمازیں پڑھتے ہیں یہ میرے آپ میں کتاب ہے وفا الوفا محدث سمودی رحمت اللہ علیہ مورخ مدینہ بہت جیئر محدث ہیں اس کتاب کا اس کتاب کی جلد نمبر دو ہے صفحہ نمبر اس کا ہے جی دو سو نو دو سو نو کے اوپر لکھتے ہیں رواہ ابو جالہ بے رجال انسکار کہ صدیس پاک کو ابو جالہ نے روایت کیا اور اس کے تمام راوی جو ہیں وہ سکھا ہے اس کے تمام راوی سکھا ہے تو الحمدللہ یہ روایت محدث سمودی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی صحیح ہے یہ میرے آت میں مکتوبات ہیں عارف بللہ حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے یہ محدث بھی تھے ولی کامل بھی تھے یہ مکتوبات کی جلد نمبر دو ہے دو ہے اور اس کا نمبر صفحہ نمبر ہے تین تالیس صفحہ نمبر ترتالیس کے اوپر اس حدیس احباق کو نکل کرتے ہیں الانبیاء یسنون فی القبور شنیدہ باشند آپ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ مشہور ہے آپ نے سنا ہوگا آزیں پڑھتے ہیں یہ مکتوبات شریف کے اندر بھی حضرت امام ربانی رحمت اللہ نے روایت کیا اور اس روایت سے ازتدلال کیا یہ میرے آت میں صغل الحدا و الرشاہ علام شامی رحمت اللہ کی ہے اس کے جلد نمبر بارہ ہے اور صفحہ نمبر تین سو سٹھ سٹھ ہے اس کے اوپر آپ نکل فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبور ہم یسلون اور نکل کرنے کے بعد اس کے اوپر مکمل سکوت کرتے ہیں اور محدے سے شامی رحمت اللہ نے جس حدیث پاک کے اوپر سکوت کریں وہ حدیث پاک ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے بھی اپنی اس کتاب کے مقدمہ کے اندر لکھا ہے کہ جس حدیث کا اندر جو زوف ہوگا میں بیان کرتا جاؤں گا اور یہاں جو انہوں نے حدیث پاک نکل کیا بطور استدلال نکل کیا تو یہ حدیث پاک الحمدللہ علام شامی کے نزدیک بھی یہ حدیث پاک جو ہے وہ بلکل صحیح ہے یہ میرے آپ میں ہے شفا شریف کی شرح نسیم الریاض نسیم الریاض نسیم الریاض کا جلد نمبر اس کی ہے ایک صفہ نمبر اس کا ہے جی ایک سو تین ایک سو تین کے اوپر لکھتے ہیں صحف الحدیث کہ 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 صحیح حدیث کے اندر آیا ہے کہ حضرات انبیاء اپنی قبور کے اندر زندہ ہیں اور نمازیں بھی ادا کرتے ہیں صحیح حدیث کے اندر آیا ہے کہ انبیاء اپنی قبور کے اندر زندہ ہیں اور نمازیں بھی ادا کرتے ہیں صحیح حدیث کے اندر آیا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں اور نمازیں بھی ادا کرتے ہیں تو الحمدللہ میں نے متعدد محدثین کی کتب سے ثابت کیا کہ یہ حدیث پاک جو ہے یہ ہر طبقہ کے اندر ہر دور کے اندر تواتر کے ساتھ محدثین اپنی کتب کے اندر نکل کرتے رہے اور اس کی صحت کو بھی بیان کرتے رہے اب چند اعتراضات اس حدیث پاک پر ہوتے ہیں سب سے پہلا اعتراض جو محدث زہبی رحمت اللہ علیہ نے ہم میں ان اعتراضات کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں جو امام زہبی نے حدیث پاک کے اوپر کیے اور اثر عادر کے نام نیاد محققین بھی جو اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں سب سے پہلا اعتراض کہ اس حدیث پاک کا راوی حجات جو ہے وہ مجھول ہے جیسا کہ امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے مزان الاعتدال کے اندر کا تو اس اعتراض کا جواب کہ حجات مجھول ہے یا سکہ راوی ہے تو اس اعتراض کو امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے غرد کیا لسان المیزان کی یہ جلد نمبر دو ہے اس کا صفحہ نمبر دو سو تیرہ ہے دو سو تیرہ کے اوپر حجات کے ترجمے کے اندر آپ نکل فرماتے کہ امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے جو مجھول سے کہا ہے تو الحمدللہ ان کا اعتراض رفع ہو گیا کہ یہ حجات جو ہیں یہ مجھول ہرگز نہیں ہیں امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے امام زابی کی بات قراب کر دیا ہے کہ امام احمد نے امام ابو حاتم نے امام ابن موین نے اس رابی کی سکاہت بیان کیا دوسری دوسرا اعتراض کہ امام زابی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو منکر کر آتی ہے دوسرا اعتراض تو امام زابی رحمت اللہ علیہ نے اپنے موکب سے رجوع کر لیا تھا یہ ان کے کتاب ہے سیارو اعلامن نوولا سیارو اعلامن نوولا حافظ زابی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اس کی جلد نمبر آٹھ ہے امام زابی رحمت اللہ علیہ حیات انبیاء اور نبی علیہ السلام کی حیات کے متعلق فرماتے ہیں وَهُوَ حَيُّن فِي لَحْدِهِ کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں وَهُوَ حَيُّن فِي لَحْدِهِ نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں آگے لکھتے ہیں اکمل من حیات سائر النبیین کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی حیات جو ہے قبر کے اندر وہ تمام انبیاء علیہ السلام سے اکمل ہے یہ امام زابی رحمت اللہ علیہ نے اپنے موقع سے رجوع کر لیا تھا اس کے بھی یہ سی ار او آلام نوبلہ کی بھی ویڈیو بنانے اس پیج کی تاکہ کیمرے کی آنکھ کے اندر بھی آ جائے امام زابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ حَيُّن فِي لَحْدِهِ کہ ہمارے نبی علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں زندہ ہیں تو لہذا یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا اب تیسرا اعتراض اس حجیس پر کیا جاتا ہے یہ کہ حجاج جو ہے اس راوی کی تائیم نہیں ہے کہ یہ حجاج جو ہے یہ کون سا حجاج ہے تو اس اعتراض کو فتح الباری کی آٹھویں جلد کے اندر امام ابن حجاج رحمت اللہ علیہ نے بھی اس راوی کو کی تائیم کر دی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اس راوی کو اور سمجھا انہوں کو وهم لگا وَهُوَ وَهُمُنْ وَالصَّوَابْ الْحَجَاجِ الْأَصْوَنْ کہ اسے مراد حجاجِ اسود ہے امام صاحب امام ابن حجاج رحمت اللہ علیہ نے اس اعتراض کا بھی جواب دے دیا کہ یہ جو حجاج ہے اس کی تائیم بھی کر دی یہ کہ اسے مراد حجاجِ اسود رحمت اللہ علیہ ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ تیسرے راوی کا یہ اعتراض حافظ زبیر علی زی صاحب نے کیا تھا تو میں نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ اس حجاج سے مراد حجاجِ اسود ہیں تو چوتھا اعتراض کہ قصیدہ نونیہ کے اندر علامہ ابن قیم نے اس حدیث پاک کو وہ زیب پتا ہے قصیدہ نونیہ کے اندر علامہ تو پہلی بات علماء آل سننہ جیسا کہ امام ابن حجر مکی شافی رحمت اللہ نے الفتاوہ حدیثیہ کے اندر لکھا کہ علامہ ابن تحمیہ اور علامہ ابن قیم کی کتب آل سننہ پہ حجر نہیں ہے ان کا تشدد حدیث کے باب میں بہت مشہور ہے اور ان کے جتنے بھی تفردات ہیں ان کو آل سننہ نے تسلیم نہیں کیا تو پہلی تو یہ بات ہے کہ علامہ ابن قیم کا حدیث کو ضعیف کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا جبکہ محدثین ان کی آراء کو رب کرتے ہیں اگر بالفرض مان بھی لیا جائے تو یہ میرے ہاتھ میں ان کے استاد علامہ ابن تحمیہ کا مجموع الفتاوہ حافظ ابن قیم کے استاد علامہ ابن تحمیہ کا فتاوہ ہے مجموع الفتاوہ اس کی جلد نمبر ایک ہے صفحہ نمبر اس کا چاہہ دو سو سنتالیس ہے اس کے اوپر لکھتے ہیں قان احیاءن فی قبورہم کہ انبیاء علیہ صلات و سلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ علامہ قیم جو تھے اپنے استاد علامہ ابن تحمیہ کی ہر باب کے اندر تقلید کرتے تھے خواب و فروعی مسلہ یا عقید کا باب امام ابن قیم جو ہے اپنے استاد ابن تحمیہ سے اختلاف نہیں کرتے تو علامہ ابن تحمیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں فتاوہ کے اندر کہ انبیاء علیہ صلات و سلام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں یہ اس پیس کی بھی ویڈیو بنا لے تو یہ بھی اعتراض ختم ہو گیا کہ علامہ ابن قیم نے کہا ہے کہ انبیاء علیہ صلات و سلام اپنی قبروں میں جو زندہ ہیں جو حدیث پاک ضعیف ہے تو اس سے بڑھ کے چلو میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں کہ علامہ ابن قیم کا حیات انبیاء کے متعلق کیا عقیدہ تھا یہ میرے کتاب ہاتھ میں کتاب ہے زاد المعاب ابن قیم کی اس کی جلد نمبر دو ہے جلد نمبر دو ہے صفحہ نمبر چار سو اس کا ستائیس ہے اس کے اوپن لکھتے ہیں یسلی فی قبر ہی کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آبار نبی نے دیکھا کہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے تو الحمدللہ حافظ ابن قیم کے نزدیک حیات کے انبیاء جو ہے وہ ثابت ہے حیات تو میں نے اس کا اعتراض کا بھی جواب دے دیا کہ حافظ ابن قیم نے بھی یقیناً اپنے معاکر سے رجوع کر لیا ہوگا اور ایک خاص نکتہ خاص نکتہ ابن قیم نے جو قصیدہ نونیہ کے اندر کہا ہے کہ حیات انبیاء کی جو خبر آئی ہے کہ قبروں میں زندہ ہے وہ منکر ہے منکر ہے ضعیف ہے صحیح نہیں ہے تو علامہ ابن قیم نے قصیدہ نونیہ کے اندر سراحت سے نہیں کہا کہ وہ موسند ابیالہ والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہے وہ منکر ہے آپ نے حکم تو لگایا ہے لیکن یہ وضاحت نہیں کی کہ موسند ابیالہ کی روایت ضعیف ہے ہو سکتا ہے کہ بزار والی روایت پہ حکم لگایا ہو ہو سکتا ہے ابن عدی والی روایت پہ حکم لگایا ہو ہمارا جو استدلال ہے وہ موسند ابیالہ کی حدیث پاس ہے موسند ابیالہ کی جس کو متعدد محدثین نے صحیح کا ہے تو وہ بھی بات ابحام کے اندر ہے محدث ابن قیم نے ہرگز یہ نہیں لکھا کہ موسند ابیالہ کے اندر جو روایت آئی ہے حیات انبیاء کی وہ ضعیف ہے تو الحمدللہ ان کا اعتراض بھی موسند ابیالہ والی روایت پہ نہیں ہے تو یہ میں نے چاروں چاروں اعتراضات کے جوابات دے دیئے اور اس سے بڑھ کے میں اس روایت کا ایک شاہد پیش کرتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں سلسلت العادی سے صحیح جلد پانچ ہے علامہ البانی کی تو اس روایت کا ایک شاہد بھی میں پیش کر دیتا ہوں اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا البانی لکھتے ہیں امام نسائی نے روایت کیا امام ابن حبان نے روایت کیا امام احمد نے روایت کیا نبی علیہ السلام سے مرفوعاً روایت آئے کہ آقا کریم رحمت اللہ علیہ وسلم مررت لیلت اسری ابی علا موسیٰ فرائیتوہو قائم قائمان یسلی فی قبر ہی اندل کسیب الاحمر کہ آقا کریم رحمت اللہ علمین فرماتے ہیں کہ میں اسراء والی راب حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرا میں نے دیکھا کہ سرخ تیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے یہ اس روایت کی شہد ہے یہ اس روایت کی شہد ہے تو الحمدللہ یہ روایت تو صحیح مسلم کی ہے نسائی کی ہے ابن حبان کیا اور امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا تو الحمدللہ میں نے حدیث پاک الانبیاء احیاءن فی قبورہم سلون کی مکمل تحقیق آپ کے سامنے پیش کر دی کہ ہر دور کے اندر محدثین اس روایت کی توصیق کرتے آئے کہ یہ حدیث پاک جو مسند ابی اللہ کے اندر موجود ہے یہ حدیث پاک بلکل صحیح ہے اور اللہ پاک عصر حاضر کے نام نحاب محققین کو ہدایت دے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحیح فرامین کا انکار نہ کریں کیونکہ عقیدہ حیات انبیاء آل و سنت کے مسلمہ اقائد کے اندر ہے تو میں نے الحمدللہ حوالہ کثیر حوالہ جات اور کتب سے ثابت کر دیا کہ الانبیاء احیاءن فی قبورہم یسلون والی حدیث پاک بلکل ٹھیک ہے وما علیہ اللہ البلا